ہیلو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر تو آج کے اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں راجندر سنگھ بیدی کے مختصر تعرف کو بتانے والا ہوں یہ جو میں شورا و عدبہ کے جو تعرف بتا رہا ہوں جو کی مختصر میں اس میں آپ لوگوں کو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ لوگوں کو سیٹلٹ میں ہوگا کیونکہ کہیں یہ منشن نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو اس کی اندر سے ہی سوالیں آئیں گی سمجھے جتنے بھی چند شورا و عدبہ ہے کسی سے بھی سوالیں آ سکتی ہے اس لئے اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں گے اور اس کو اس کی جو پیدائش اور ان کی وفات ان کا اصل نام اور تخلص اگر یاد رکھ لیں گے ڈیٹی یاد رکھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں اتنا تو یاد رہے گا نا کہ آپ نے ایک تفعہ ضرور دیکھا تھا تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں اس لئے آپ لوگ ضرور دیکھا کریں جو میں سیٹ ایٹ کے لئے دالتا ہوں اور جو سیٹ ایٹ کے سٹوڈینٹ ہے وہ اس کو ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ ابھی اور بھی آگے ویڈیوز آنے والی ہیں آپ لوگ تیار رہے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اور ہاں اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں ہوں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں راج اندر سنگھ بیدی راج اندر سنگھ بیدی جو ہے ان کا جو اصل نام ہے وہ راج اندر سنگھ بیدی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے تخلص میں تخلص کہتے ہیں جب اپنے گزل کے لاشت مقتاج میں جب اپنے نام کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں تخلص کرتے ہیں تو اس میں جو اپنا استعمال کرتے ہیں تخلص میں وہ کیا کرتے ہیں بیدی کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے گا آپ لوگوں کو ان کا جو تخلص ہے وہ کیا ہے بیدی ہے ٹھیک ہے راج اندر سنگھ بیدی کی جو پیدائش ہوئی یعنی سالی ولادت جو ہوئی وہ انیس سو پندرہ ہے انیس سو پندرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ان کا جو مقام تھا وہ کیا تھا کہاں تھا لاہور میں ٹھیک ہے وہ لاہور کے رہنے والے تھے راج اندر سنگھ بیدی کا جب انتقال ہوا یعنی سال وفات جو ہوئی وہ انیس سو چوراسی میں ہوئی ہے کب ہوئی ہے انیس سو چوراسی میں ہوئی تو راج اندر سنگھ بیدی کا جو مقام وفات تھا وہ کہاں تھا مومبئی میں ٹھیک ہے یاد رہے گا نا جی راج اندر سنگھ بیدی اردو کے چند ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں شامل ہے ممتاز کہتے ہیں اب جانتے ہی ہوں گے جسے خاص کوئی امتیاز دیا جائے نمائیہ ہو ہے نا اترین کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یا انتہائی حد و درجہ عالی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں شامل ہے ان کا نام تو منٹو کے ہمعثر ہندوستانی مزاج اور اساتری حوالوں سے کہانیاں بنانے کے لئے معروف ہے یعنی ہم اثر کہتے ہیں ایک زمانے کا یا پھر جو ایک ہی آہد میں حیات ہے نا حیات ہو جس کو ہم عدیب و شائر وغیرہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اساتری جو ہے اساتری کہتے ہیں قصہ کہانیاں کو یا اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حوالوں سے کہانیاں بنانے کے لئے معروف ہو نوول ڈرامے اور فلموں کے لئے ڈائلوگ اور کہانے بھی لکھے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے ابتدائی تعلیم جو ہے گھر کے چار دیواری میں اور قصے کہانیوں سے اس کا آغاز ہوا بچپن میں صحت خراب رہتی تھی انہوں نے باقاعدہ اسکول اور کالج میں بھی تعلیم حاصل کی مگر بہت آگے نہ بڑھ سکے پڑھنے اور کہانیاں لکھنے کا شوق طالب علمی کے زمانے سے تھا کب سے تھا طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ کہانیاں لکھنے کا ان کا شوق تھا ٹھیک ہے آگے دیکھیں ریڈیو میں بھی ملازمت کی اور جمع ریڈیو اسٹیشن پر اسسٹینٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے ٹھیک ہے ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر ہوئے ترقی پسند تحریک کے بارے میں آپ لوگ کو کسی ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت ہی اسپیشل اس کے بارے میں بتاؤں گا ترقی پسند تحریک کیا ہے یہ کب ہوا تھا اور ان میں کون کون شہرہ ادبا و شہرہ شامل تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اپسانوں میں غریبوں کو اور مظلوموں کو بہت جگہ دی اور منظر کشی کی چونکہ تعلیم جو ہے اردو میں حاصل کی اس لئے اردو سے کافی حد تک لگاؤ تھا ان کا ہے نا ان کی جو پہلی مختصر کہانی جو ہے وہ مہرانی کا تحفہ کے ساتھ ادبی دنیا اور کہانیوں کا پہلا مجموع دان اور دام انیس سو چالیس میں گرہن جو ہے انیس سو چالیس میں دوسرا مجموع جو ہے شائع ہوا اس کے علاوہ کوخ چلی لمبی لڑکی اپنے دخ مجھے دے دو یہ سب جو ہے آپ کو سہیتی آکیڈمی آوارڈ جو ہے انیس سو پیسٹھ میں پد مشری برائے ادب فلم فیر آوارڈ برائے مدھومتی انیس سو انسٹھ میں ملا یہ سب جو ہے آوارڈ کو آپ لوگ یاد رکھ لیں گے ان کو کون کون سے آوارڈ ملے ہیں اور کب ملے ہیں سہیتی آکیڈمی آوارڈ جو ملا ہے وہ کب ملا ہے انیس سو پیسٹھ میں اور یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ فلم فیر آوارڈ جو ہے پرائے مدھومتی جو ہے انیس سو انسٹھ میں ملا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو پہلی مختصر کہانیاں جو لیکھی ہیں جس کا نام ہے مہارانیت کا توحفہ کے ساتھ اور عدبی دنیا اور کہانیوں کا پہلا مجموعہ دان و دام جو کہ انیس سو چالیس میں شائع ہوئی اور گرہن جو ہے انیس سو تالیس میں آپ لوگ کو میں ضرور رفلہ دوں گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ